موسیقی سانحہ پھل اروان برکی کا ڈراپ سینگ نو میں سے پانچ اہم ملزمان نے پولیس کو گرفتاری دے دی لاتیاں گروپ کے سرگنار تخار لاتیاں نے چار ساتھیوں سمیت گرفتاری دے دی ملزمان میں وقار علی، قدیر حسین، ذلفقار عرف سونی اور انشفر، بھوگا شامل اس موقع پر ڈی ایس پی ملک، داود اور نظر آباز بھی موجود تھے دیگر چار ملزمان تحال فراد ہیں مرکزی ملزم افتقار لاتیاں نے ایک اول از گرفتاری زمانت کروالی پولیس نے ملزم کو شامل تفتیش کر لیا ملزمان نے سات اگست کے تین بھائیوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا قدل کی واردات کے بعد موقع سے پرار ہو گئے تھے نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع گورنر رفیق رجوانہ نے پندرہ اگست کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی منظوری دے دی اجلاس میں نو منتخے براکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے اجلاس کی اسمبلی نگران صبائی وزیر خانون نے گورنر کو ارسال کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اقلی لائن آف ایکشن تیار کر لی مارل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم راہنماوں کی ملاقات پنجاب میں وزیراعلا سپیکر ڈپٹی سپیکر کے ناموں پر غار مارکت اور صبح میں مشتر کا امید بار لانے اور مل کر چلنے کا آزم پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تیاریاں سامنے لائیں گے رانا تنبیر حسین امران خان میا والی کی نشست پاس رکھیں گے باقی چار چھوڑ دیں گے وزیراعلا پنجاب کے نام کا فیصلہ ایک سے دو روز میں ہو جائے گا امران کی تقریب حلف برداری میں شہباز اور بلاول کو دعوت دی جائے گی ترجمان پی ٹی آئی فواد چہدری میا والی کی نشست رکھنے پر کپتان کا نیا امتحان این ایک سو اکتیس نشست ایک امید بار دو حمایوں اکتر کی بات ولید اقبال بھی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئے ولید اقبال کا انتخابی مہم کا آغاز جشن کی تقریب سے شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں چوروں اور لٹینوں کو ایک بار پھر شکست دیں گے کپتان نے ٹرکٹ میں اسلاحات پر بھی نگاہ ڈال دی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ بیسل کو نئی انتظامیہ کے تحت نئے انداز میں چلایا جائے گا انتظامیہ کے آلاف سران کو فوری تبدیل کیا جائے گا بات صلاحیت کھلاریوں کو یک سا مواقع دیے جائیں گے پیسل کسی فرد کی نہیں پاکستان کی لیگ ہے عمران خان سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے تمام سیکیورٹی واپس لے لی گئی یوسف رضا گلانی کو سابق وزیراعظم کی حیثیت سے سیکیورٹی دی گئی تھی گلانی فیملی کا سیکیورٹی واپس لینے کے لیے فیصلے کے خلاف آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے استقبال کے لیے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ چھے چیئرمن آٹھ وائس چیئرمن سمیت چودہ ملزمان کی درخواست زمانت قبل اس گرفتاری منصور بسنس ٹریک آم میاں منشاہ بھی ناب کے ریڈار پر پرچان میں ملین ڈالر کی ونی لانگرنگ کی تحقیقات ناب نے میاں منشاہ کو سترہ اغسط کو طلب کر لیا ناب کی تین رکھنی ٹیم میاں منشاہ سے تحقیقات کرے گی میاں منشاہ نے برطانیاں میں ہوتیل قریدا ایم سی بی بینک آدم جی انشورنس سے متعلق بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع ناکمہ صحت کی ناہلی کا ایک اور مو بولتا ثبوت نشکیادی افراد کے علاج کے لیے ہاسپٹل چھے سال بعد بھی فعل نہ ہو سکا سو بیٹس کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور عملے کی بھرتی نامکمل انصداد منشاہ کمیٹی کا روان برس بھی کوئی اجلاس نہ ہو سکا پولس انویسٹگیشن ونگ کی ناہلی میاں ہسپٹال مردہ خانے نے گرسہ لاشوں کے تعداد سترہ ہو گئی پوس موسم نہ ہونے کے باعث مردہ خانے میں تاف کن پھیلنے لگا بڑی عید سے قبل چوروں اور ڈاکوں کی عیدی مہم شادباغ میں تالہ توڑ گروپ جنرل سٹور کا صفایہ کر گیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز پر ٹاؤنچپ میں دن دہارے جنرل سٹور پر واردات لوٹ مار مانگا منڈی میں گھر میں نقب زنی کی واردات چور نو طولے زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار گھروں میں کام کرنے کے بہانے وارداتیں کرنے والی تین خواتین بھی گرفتا ایدے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بھانت بھانت کے جانور توجہ کا مرکز قیمت زیادہ ہونے کے باعث شاہپور کانجرہ منڈی میں گہا کم تین جوز قبل پی آئی اے کی تیارے سے پرندہ ٹکرانے کا معاملہ کراچی سے نیا اینجن لاہور پہنچ گیا ماہر انجینئرز تیارے کا اینجن تبدیل کرنے میں مصوف حادثے سے پی آئی اے کو کروڑوں کا نقصہ پنجاب امرجنسی سروس میں جشنی آزادی کے حوالے سے تقریب ریسکیو کیڈٹس کے درمیان ملن ناکمو کے مقابلے دی جی ریسکیو نے ایک ایک کاٹا وہاڑا بارڈر پر یوم اعزادی کی شاندار تقریب کی تیاریاں جاری رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات یوم اعزادی پر ہلڑ بازی ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف برینڈ آفریشن کا فیصلہ پولیس کی یوم اعزادی پر سیکیورٹی پلان مرتب کرنے کی بات جشنی آزادی کی تیاریاں اور روچ پر بر الحمرہ میں جشنی آزادی کی حوالے سے روشن پاکستان کی تقریب بینڈ کی شویاندار پرفارمنس نے دل جیت لیے بچوں سمیت شرکہ کا وطن سے محبت کا اظہار لیڈی ایجسن ہسپدال میں بھی یوم اعزادی کی مناسبت سے تقریب پرچم کشاہی گرمنٹ پالج ٹریننگ فار دی ٹیچنگ آف ڈیف میں بھی تقریب سپیشل بچوں نے رونکے لگا دی جشنی آزادی پنجاب نیشنل جونئر سکوش چیمپنشپ کا فائنل انڈر نائنٹین میں عزیر رشید نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا انڈر سیونٹین کے فائنل میں عزیر شوکت نے میدان مار لیا کونہار طلبہ کے لیے بہترین پلات فارم ایکسپس سنٹر میں سپیریئر انٹرپرنیورل ایکسپس کا آغاز طلبہ طالبات نے دو سو سے زائد سٹالف لگائے چیرمنہار ایڈکیشن کمیشن سمیتی گرم مالک کے کاروباری شخصیات کی شرکت اور دلکش اروسی پہناوے جنگری جھے اس کا سامان ایکسپس سنٹر میں سج گیا ویڈنگ شو پناو سنگار کے نتنے خوبصورت انداس پیشن کی دلدادہ خواتین کو لبھانے لگے